یہ جو یہود قوم ہے یہ پہلے سے ہی ٹیڑی پسنی والی ہے پہلے سے ہی ٹیڑی ہے پہلے سے ہی ان کے اندر خواست ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے لا خود ہوکے کیے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جنگ کے لیے تیار کیا کہا کہ اللہ کی رضا کیلئے جنگ لڑو مگر ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دھوکا دیا موسیٰ علیہ السلام جنگ کے لیے جا رہے ہیں پیچھے سے وہ پلٹ جاتے اسی طرح ان لوگوں نے قیوں انبیاء کرام کو شہید بھی کیا یہ وہ قوم ہے کہا جاتا ہے کہ جب یہود ایک کنٹری کے اندر موجود اور وہاں پر وہ شرارت کر رہے تھے تو اس کنٹری کے لوگوں نے انہیں اپنے ملک سے بگا دیا پھر جب وہ لوگ پرتوگل ایک کنٹری میں پہنچے پرتوگل غازی نہیں پرتوگل ایک کنٹری کا نام وہاں پہنچے اور اس کنٹری والوں نے انہیں نو سو بیس سنے اسوی سے نکال دیا پھر یہ لوگ اسپین پہنچے اسپین میں بھی انہوں نے اپنی شرارت کی اپنی حرکت کی تو اسپین والوں نے بھی انہیں گیارہ سو دس سنے اسوی سے انہیں نکال دیا اور کہا جاتا ہے جب یہ انگلینڈ پہنچے انگلینڈ میں رہے انگلینڈ والوں کے ساتھ انہوں نے دھوکا کیا انگلینڈ والوں نے بھی انہیں اپنے ملک سے نکال دیا اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ فرانس پہنچے فرانس میں بھی اپنی شرارت کو برقرار رکھا فرانس والوں نے بھی انہیں لاکھ مارکے وہی سے بگا دیا پھر یہ پہنچے بلجیم اور بلجیم میں بھی رہے اپنی شرارت سے باز نہ آئے ان کو تیرہ سو ستر اسوی سے وہی سے بھی انہیں بگا دیا گیا پھر یہ بات میں دوسری کنٹری پہنچے وہاں پر بھی رہے وہاں پر بھی اپنی شرارت کو برقرار رکھا پھر اس کنٹری والوں نے بھی انہیں بگا دیا پھر یہ دوبارہ فرانس کی طرف غروف ہوئے فرانس والوں نے پھر دوبارہ رہن کر لیا فرانس والوں نے دوبارہ اپنے پاس رکھا پھر انہوں نے دوبارہ وہی شرارت کی فرانس والوں نے انہیں دوبارہ لاکھ مارکے بگا دیا پھر کہا جاتا ہے کہ یہ دوبارہ آئے نیدر لینڈ نیدر لینڈ میں رہے وہاں پر انہوں نے زندگی بسر کی پھر وہاں پر بھی ان کی دوبارہ وہی شرارت وہی گندگی وہی مستی سخری والے معاملات وہ دوبارہ انہوں نے چاری رکھے پھر نیدر لینڈ والوں نے بھی انہیں اپنی کنٹری سے بغا دیا پھر یہ پہنچ گئے ریشیا روس وہاں پر یہ پہنچے پھر انہوں نے بھی انہیں دوبارہ وہی سے بغا دیا گیا اسی طریقے سے یہ جگہ جگہ جرمن پہنچے جرمن سے اٹلی پہنچے ان تمام ممالک میں پہنچتے رہے وہاں سلیل و رسوہ ہوتے رہے وہاں بے بیزت ہوتے رہے اور اسی طرح کے کچھ کنٹری والوں نے ان کی ماں و بینوں کے ساتھ دورہ سلوک بھی کیا ان کی حرکتوں کی بناہ پر یہ سارے معاملات سے زلط و رسوائی لیتے ہوئے یہ فلسطین کے قدموں میں آئے اور فلسطین وہاں مسلمان ہیں مسلمانوں کا ویسے ہی دل نرم ہے تو مسلمانوں نے سوچا کہ انہیں پناہ دے دی جائے تو ہمارے فلسطین مسلمان بھی انہائیوں نے انہیں اپنے فتن فلسطین میں بناہ دی اور وہ وہاں پر رہے پھر وہ وہاں پر آئیستے آئیستے مختلف مقامات پر زلط و رسوائی دیکھی کہا کہ اگر ہم یہاں پر بھی وہ حرکت کر دے تو پھر ہمیں یہاں سے بھی نکال دیا جائے گا پھر ہمیں رکھے گا کون تو یہاں پر وہ تھوڑے انسان کے بچے بن کر رہے ہیں سیدھے بن کر رہے ہیں پھر انہوں نے اپنی حرکت کو آئیستے 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 بلند کرنا شروع یہ جو اسرائیل آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل جو خاردر کے مقدار کے برابر ہے خاردر کتنا بڑا ہے آپ کے سامنے آئے اسرائیل بھی اتنا ہی ہے اسرائیل بھی اتنا ہی ہے اس کی اوقات اتنی ہیں یہ اسرائیل باکلے بنا جب یہ یہود وہاں رہے تو انہوں نے اپنی ایک کنٹری اسے بنا دی ابھی تک فاسکستانے سے تسلیم نہیں کیا ہمارے کچھ لوگ ہیں بے غیرت لوگ جس کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں ہماری سامنی میں بہار کے کلام کچھ اور چلے جائے گا بعد یہاں یہ ہے جب ہمارے ان فلسطینوں نے ان پر رحم کیا ان کو اپنے پاس رکھا تو ان یہودیوں نے اندر ایک مشورات براف کر دیں مشورے کرنے لگے کہ ہم یہاں پر اب قبضہ کریں گے کیا کریں گے قبضہ کریں گے اب ایک شخص تھا یہود کا بڑا پابند تھا اس نے مسجد اقصہ کی تازیم کی مسجد اقصہ میں وہ پھیڑا اس کو رہنے دیا گیا سوچا کہ بڑی عقیدت رکھتا ہے مسجد اقصہ میں وہ رہنے دیا گیا